الحمدللہ وقفاء و السلام على عباده الذين استغفاء اما بعد محترم حضرات آج تکبیر تشریق کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ چونکہ اب اس کا موقع آنے والا ہے اور اس تکبیر کے کچھ احکام شریع احکام اور کن کن حضرات پر یہ تکبیر تشریق کا وجوب عائد ہوتا ہے اور اس کے مواقع کیا ہیں کن کن وقتوں میں اور کن کن حالتوں میں یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی اس سلسلے میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تکبیر تشریق جس کے کلمات لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق کے کلمات ہیں ان میں تغیر جائز نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ منقولی ہیں مراد میری یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں حقیقتاً زباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور من کلی الوجوہ ان تمام اسباب کو اپنا لیا جیسے پیشانی کے بل لٹا دینا اور آنکھوں میں پٹی باندھ لینا اور آخری سبب یہ ہے کہ ہاتھ میں چھوڑی پکڑ لینا اور پھر اس کو چلا بھی دینا یہ ساری چیزیں جب محقق اور جب رونما ہونے کے لیے اب آنن فانن یہ فیل انجام پذیر ہو جائے گا تو فرشتوں نے میں جو ہے ایک خوف اور یہ ہے کہ فرشتوں میں ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا جو ہے گونجی اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ واقعی اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ اکبر اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور سب سے اونچی ذات ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ان کا منشاہ یہ تھا کہ انسان اللہ کو اتنا بڑا مانتا ہے اس کی شان میں اتنا مگن ہے اور اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی آل و اولاد جو سب سے اخیر سب سے زیادہ محبت انسان کو سب سے زیادہ آل و اولاد سے ہوتی ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے آج وہ اس کام کے لیے تیار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے جب اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر معبود ہے حقیقی طور پر تو ایک ہی معبود ہے وہی اللہ ہے اور اس کی ذات بہت بڑی ہے جس کی توفیق سے اور جو اس لائق ہے کہ میں یہ کام انجام دوں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بزبان حال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے ہے انسان کی ہر چیزیں ہر عبادت اور ریاضت اور اسی طرح سے نسک اس کی قربانیاں سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم کے ان کلمات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والتسلیم نے خدا کا شکر بجا لائیا اور آپ نے یہ کلمات صادیر فرمائے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کا شکر ہے کہ میرے والی صاحب نے اس ابتلاع میں اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب اترے ہیں وللہ الحمد یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پسند آئے چنانچہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کلمات کو رکھا گیا ہے احناف کے نزدیک یعنی جو حنفی المسلق ہیں حنفی المذہب ہیں ان کے نزدیک یہ کلمات نوی تاریخ یعنی نوی زلہجہ زلہجہ کے نو تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر تیروی زلہجہ کی اثر کی نماز تک یہ کلمات کا موقع ہے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ کلمات کہیں مقتدی بھی اور امام بھی اگر کہیں امام کے ذہن سے اتر جائے امام نہ کہہ سکے تو مقتدی حضرات اس کو یاد دلا دیں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کی اقتدام میں جب امام خاموش بیٹھا رہتا ہے اس کا ذہن نہیں جاتا ہے شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے تو مقتدی حضرات خاموش بیٹھے رہتے ہیں نہیں بلکہ مقتدی حضرات کو بزورے جو ہے زور سے آواز بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہئے کہ امام کو یاد آ جائے یہ ہر مقتدی کے لئے ہو اور منفرد بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ذمہ بھی بلند آواز سے ان کلمات کو کہنا اور پڑھنا ضروری ہے مرد ہو یا عورت البتہ عورت کے لئے چونکہ اس کی آواز عورت ہے اس لئے اس کو آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کلمات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ ان ایام مقررہ میں جو ابھی عرض کی جا چکی ہیں کہ نوی تاریخ کی صبح کی نماز وزر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک یہ حنفیہ کے نزدیک ہے تو یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ آواز بلند ان کو پڑھنا ہے یہ تکبیر تشریق ہے اس تکبیر کو ہر مرد اور عورت اور جو بھی نماز پڑھیں اور بالغ ہوں یا نابالغ ہوں تو وہ بھی اس کو پڑھیں بالغوں پر نماز ہے نابالغوں پر نماز اگرچہ نہیں ہے لیکن اگر مراہق ہیں یا اس طور پر ہیں کہ جن ایام میں اور جن عمروں میں شریعت نے ان کو حکم کی ہے نماز کی وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھیں اس لئے کہ جیسی عادت بنائیں گے ویسے چل کر کے عادت آگے بنے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر ناوانا الحمدللہ ربیلاللہ آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں